ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو اپنے درباریاں سے کہتا ہے کہ کوئی مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے تو ساہر درباری خموش ہوئے ایک مغریب سا آدمی دھیاتی آدمی وہ کہتا ہے وہ بھی دربار میں موجود تھا تو وہ کہتا ہے کہ سلطان محمود سے کہ میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس کے لئے کیا آپ کو کرنا ہوگا یہ کیا شرائط ہوں گی اس نے کہا اس کے لئے مجھے نہ درہا کے کناہے بیٹھ کے چھے ماہ کے لئے چلہ کٹنا ہوگا تو آپ میں اگر چھے ماہ کے لئے میرے اہل و ریال اور بچوں کے کھانے وغیرہ کا ان کے تمام اخراجات باہداش کریں تو میں یہ چلہ کٹ کے آپ کو خضر علیہ السلام سے ملقات کروا سکتا ہوں تو اس نے فوراں اسے اجازت دے دی کہ آپ جائیں اور چلہ کٹیں اور اپنے وزراء کو حکم دیا کہ اس کے گھائے کے تمام اخراجات چھے ماہ کے لئے جو ہے وہ آپ اٹھائیں وہ چلا گیا چلہ کٹ نے چھے ماہ گزر گئے چھے ماہ بعد وہ اس کو بلایا بادشاہ نے اور پوچھا محمود نے کہ آپ نے کیا چلہ مکمل قائلی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت چلہ تو مکمل ہو گیا ہے لیکن کچھ اس میں علٹ ہو گیا ہے ابھی مزید چھے ماہ آئے لگیں گے بادشاہ نے اسے محمود نے اسے دوبارہ چھے ماہ کے لئے جو ہے وہ چلہ کٹنے کے لئے گزر گیا سال بعد جب وہ آیا دربار میں اسے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں نے تو جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں بہت غریب تھا بچوں کے کھانے پینے کے لئے گھائے میں کچھ نہیں تھا اخراجات کے لئے کچھ نہیں تھا تو میں نے اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ بات سن کے میں نے جھوٹ بول کے کہ کم از کم چھے ماہ یا ایک سال تو میرے بچوں کا آپ خرچہ اٹھائیں گے تو میں نے اس لئے یہ جھوٹ بولا اور آپ سے پناہ چاہتا ہوں تو وہ غصے میں آگئے محمود بادشاہ صاحب تو وہ غصے میں آگے اس نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا گلہ کارٹ دینا چاہیے اس کو فوراں جو ہے وہ قتل کار دینا چاہیے اس کا گلہ کارٹ کیسے پھینک دینا چاہیے اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے آپ سے دونم ہوئی کیا تو بادشاہ سلامت نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ بتائیں کیا یہ سی جب اس نے یہ بات کی نا وزیر نے تو ایک بہت نورانی چاہے والا بندہ جس کا نام کسی کو نہیں پتا تھا وہ بھی وہاں پہ دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے ابھی دوسرے جب ان دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا ڈریک گلہ کارٹنے کے بجائے اسے کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے کہ کتے اس کی بوٹی بوٹی کائٹیں کھائیں تاکہ یہ تکلیف سے مریں کیونکہ یہ اس نے آپ سے جھوٹ بولے تو اس کے بعد بادشاہ نے محمود نے اپنے پیائے وزیر آیاز سے پوچھا یہ بہت مشہور ہے محمود و آیاز جو محمود اور آیاز جس کی باتیں کہ آیاز اس کا پیارا جو ہے وہ وزیر تھا آیاز سے پوچھا کہ آیاز کہ آج یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں اسے غلطی ہوئی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن اگر آپ اسے اس طرح زبا کائے دیں گے جب کتوں کے سامنے ڈال دیں گے تو اس کے بچے بے سہارا ہو جائیں گے وہ بوک سے مار جائیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے گھر والوں اور بچوں کا نقصان ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی اس غلطی پہ اسے معاف کر دیا جائے اور اس کے گھر کا بھی خیال رکھا جائے تو وہ جو جب وہ سفید داہی والا جب دوسرے نے کتوں کے سامنے وزیر نے کہا اس وقت بھی اس نے یہی کہا کہ اس نے بالکل صحیح کہا پہلے بھی اس بزرگ نے یہ کہا کہ یہ صحیح کہا ہے کسی زبا کائے دو دوسرے بھی بھی کہا جب اس نے کتوں کے آگے ڈالنے کے لئے اس وقت بھی اس نے کہا کہ یہ صحیح کہا ہے اور جب ایاز نے معاف کرنے کے لئے کہا تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہا ہے تو باتشاہ نے اس بزرگ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے جب اس کو زبا کرنے کا کہا تب بھی صحیح کہا کتوں کے سامنے ڈالنے کے لئے اس وزیر کی بات کی بھی تحید کی کہ صحیح کہا اور اب جب اسے معاف کرنے کے لیے یاس کہا رہا ہے تو آپ تب بھی صحیح کہا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کون نے تو اس نے کہا کہ دیکھیں جو آپ کا پہلا وزیر ہے وہ قصائی قوم کا ہے اور ان کا کام ہی یہ کٹنا اور زبا کرنا ہے تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے مطابق جو ہے وہ دیا اور قلطی آپ کی ہے کہ آپ نے قصائی کو وزیر بنایا ہوا ہے دوسر جو تھا اس کا والد جو ہے وہ بچہوں کی کتے نہ لاتا تھا اس کا کام ہی اس نے بچمن سے یہی دیکھا ہے کہ کتوں کو جو نیلانا دھلانا شکار کرنا وہ کیسے شکار کرتے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھی ہیں تو اس کے کتوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے تو اس کی سوچ بھی وہی ہے اس نے وہی جواب دینا تھا غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے بندے کو ایسے آن ایکسپیئینس بندے کو جو ہے وہ وزیر بنایا ہوا اور تیسرا جو آپ کا احیاز ہے اس کی بات اس لیے میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ صحیح ازاد ہے اور صحیح ذات جو ہیں صحیح ذات فیملی جو ہے وہ تو کربلا میں سائی فیملی کو کٹا کر بھی شہید کروا کے بھی انہوں نے بدلہ لینے کا نہیں سوچا تو یہ کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچے گا بلکہ یہ معاف کرنے اس کی خاندانی وصف ہے کہ صحیح کبھی بدلہ نہیں لیتا اور وہ معاف کرتا ہے تو فوراں بچہ اپنی سیٹ سے اٹھے اپنے اس سے تخصے اور حیاز کی طرح مخاطب غران ہو کے کہتا ہے حیاز تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم سید ہو مجھے تو آج تک پتا ہی نہیں تھا تو اس نے کہا بہتشاہ سلامت یہاں کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں سید ہوں آج اس بزرگ نے میرا پردہ اٹھا دیا ہے تو آج میں بھی اس کا پردہ اٹھائے دیتا ہوں یہ جو بزرگ ہستی کری ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے حضرت خضر علیہ السلام خود ہے جو کے نام بتائے بغیرہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ حکمرانی کے لیے یا آپ کسی بھی چیز میں کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کی سوچ کیا ہے وہ کس لیول کے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں جیسا وہ سوچتے ہیں کہ ویسے ہی آپ سے کام ہوں گے اگر اس طرح کے لوگوں کو حکمرانی دے دی جائے جن کی سوچ ایسی ہو تو وہ غریب کا کیا سوچیں گے وہ عوام کے کیا مسئل حل کریں گے اگر کسی عالی نسل کا عالی سوچ کا بندہ جو ہے وہ آپ کے حکمرانی پہ وزارت پہ آئے گا تو تب جو ہے وہ غریبوں کے مسئل سوچے گا اور ان کے لیے بھی سوچے گا اور وہ پھر بہترین حکومت جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں